درما ٹو میو سیسٹس اس کنڈیشن سے کیا مراد ہے اس کنڈیشن کی علامت اس کی وجہ اور علاج کے بارے میں جان پائیں گے یہ ایک بہت ریر کنڈیشن ہے یہ کم و بیشی انسان کو ہوتی ہے یہ ایک انفلمیٹری ڈیزیز ہے ایک سوزش کی بیماری ہوتی ہے اس کنڈیشن کی صورت میں جو علامت ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی سکن کے اوپر ایک مقصود قسم کے جلد کے اوپر دانے ظاہر ہوتے ہیں سکن ریشیز ہوتے ہیں اور انفلمیٹری میو پیتی جیسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے یعنی سوزش والی میو پیتی یا پھر انفلم مسلز ہونا یعنی ازلات پتھوں میں سوجن پیدا ہونا اس کنڈیشن کی وجہ سے انسان کے جو مسلز ہوتے ہیں جو پتھے ہوتے ہیں اس میں ویکنس یعنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے درما ٹو میسیسٹس جیسی کنڈیشن یہ انفلمیٹری میو پیتی جیسی کنڈیشن کی تین اقسام میں سے ایک انفلمیو پیتیس کی تین اقسام ہوتی ہیں اور یہ کنڈیشن جائے ان میں سے ایک قسم ہے یہ کنڈیشن نوجوان انسان اور چھوٹے بچوں دونوں کو متاثر کرتی ہے اس بیماری کا کوئی علاج موجود نہیں ہے لیکن اس کنڈیشن کی علامات کو مختلف طریقہ علاج سے کم کیا جا سکتا ہے اس کنڈیشن کی وجہ سے مزید کیا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں کیا پچیب گیاں ہو سکتے ہیں انسان کے لیے اس کنڈیشن کا تعلق انسان کے مسلز کی کمزوری اور سکن یعنی جلد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کنڈیشن کی وجہ سے اس کنڈیشن کے وجہ سے کچھ عام پچید گیاں جو ہو سکتے ہیں جو کومن کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں فرس جو مزید کنڈیشن پیدا ہو سکتے ہیں وہ سکن آلسر یعنی جلد کا آلسر ہونا گیسٹرک آلسر جس کو میدی کا آلسر کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے سانس لینے میں مشکل پیش آنا فیپڑوں میں انفیکشن پیدا ہونا کوئی بھی چیز نگلنے میں مشکل پیش آنا جسم میں اگزائیت کی کمی ہونا اور انسان کے وزن میں کمی ہونا جیسے کومپلیکیشنز جیو پیدا ہو سکتی ہیں درما تو مائی سیسٹس جیسے کنڈیشن اس کنڈیشن کے وجہ سے مزید یہ کنڈیشنز پیدا ہو سکتی ہیں یہ ایک طرح سے یہ کنڈیشنز جیو وہ ایک دوسرے سے لینک ہوتی ہیں اگر ایک کنڈیشن پیدا ہوگی تو اس کے وجہ سے یہ کنڈیشن پیدا تو اس کے وجہ سے دوسری کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ ابھی آپ کے ساتھ شیک کے جائیں گی کہ کونسے کنڈیشنز یا وہ ان کے ساتھ لینک ہوتی ہیں اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو دوسری کنڈیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ ریناویڈ فینومنون نیکسٹ چھو کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے وہ مایو کارڈیٹیز ہے فپرو کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے کنیکٹیو ٹیشو جیسے کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہیں نیکسٹ ایک انسر کے مزید بڑھنے کا خطرہ پڑھ جاتے ہیں اگر اس کنڈیشن کی تریکہ الاج کی بات کی جائے تو اسی کنڈیشن کے پیدا ہونے کے بعد تقریباً 20% نوجوان انسانوں میں یہ کنڈیشن جائے وہ خود بہ خود ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر پر آدمی یہ کنڈیشن جائے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے اس کا الاج ممکن نہیں ہے لیکن اس کنڈیشن کے علامات کو مختیطے کا الاج سے جائے وہ کم کیا جا سکتا ہے اس کنڈیشن کے علاج کے لیے دکٹر مختیطے کا الاج سے آپ کے الامات کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے علاوہ دکٹر اپنے پیشنٹس کو ہیلوی لائف سٹائل ہیبٹس سے وہ اپنانے کو کہہ سکتے ہیں انہیں اپنی طرز زندگی کی انہیں انسان کو صحت مند طرز زندگی کی عادات کو بنانے کے لیے کہا جاتا ہے ایسا کروانے کے بعد پیشنٹس کے اندر کافی مصبت جائے ہو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں انسان ریکووری کے طرف آتے ہیں جسٹ اپنی ہیبٹس عادات کو چین کرنے سے اپنی کھانے پینے کے انداز کو تبدیل کرنے سے بہت ساری چینجز جائے ہو اللہ سکتے ہیں سوزش کو کم کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ میں کچھ چینجز لانے کے حضورت ہیں جیسے کہ ایسی گزاؤں کا استعمال کرنا چین کے استعمال سے جسم میں ہونے والی سوزش سے پچا جا سکتا ہے اس کے لیے ایسی گزا ایسی گزا کا استعمال کرنا جس میں بہت سارے پھل اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اس کنڈیشن کی صورت میں پروسس جو میٹ ہوتا ہے بزار سے بنا ہوا گوشت یا پھر ڈیپو میں موجود جو گوشت ہوتا ہے اس کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے پروسسٹ میٹ سے پرہیز کرنا اس کے علاوہ چینی سے بنے ہوئے کھانے اس کے علاوہ میٹھے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوسپل ہے تو پریز ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے شیئر لازمی کیجئے گا ٹوپک سے ریلٹیڈ کوئی کیسٹن ہو تو پریز کومٹ میں لازمی لکھے گا وانس اگین ویڈیو بنانے کی افٹ اگر اچھی لگ گیا ہے پریز ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ